اسلام علیکم ورحمت اللہ ہائی فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی میری ویڈیو لوگوں کے لیے جو کوئی بھی کام کرنے کا ان کو دل نہیں کر رہو تھا تو بھائیو آپ جبکیناً اس لیے آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ یا کوئی بندہ جو کام نہیں کر رہا وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں ان پاسٹ میں میں نے کچھ نہیں کیا اپنی نکامیوں کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سستی ہوتی ہے کہ وہ کام نہیں کرتے کیونکہ کام نہ کر کے گھر میں رہ رہے ہیں کہ بندوں کو آجت ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی ایکسٹر آرنی نہیں کر پاتا سوچتا ہے بہت کچھ ہے لیکن ایمبریمنٹ نہیں کر پاتا تو آج اسی بارے سے میں بات کروں گا آپ سے کہ آپ لوگ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور آپ صرف سوچ کیا تک اس کو سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی تھنکنگ کا لیول کس طرح کا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر میرا چینل آپ نے سبکائب نہیں کیا تو سبکائب کر لیں اور کنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو اگر آپ زندگی میں کچھ بھی بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا سوچنا تو ٹھیک ہے لازمی ہونا چاہیے چھوٹا سوچیں کے ذریعے بات ہے چھوٹا ہی ہوگا بڑا سوچیں کے تو بڑا ہوگا اور آپ کو اپنی زندگی کا جو ویڈیوز ہے وہ بڑا رہنا چاہیے تاکہ آپ بڑا کچھ کر پائیں زندگی کے ویڈیوز بڑا ہوگا تو بڑا مقصد ہوگا وہ بڑا کچھ کر پاؤگے اس لیے اپنا جو گول سیٹ ہے وہ آپ بڑا رکھیں ضرور اور کوئی بڑا گول اچیو کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے گول پہلے بنانے پڑھیں گے اس لیے چھوٹے گول کو اچیو کرتے کرتے آپ بڑے گول تک پہنچتے ہو تو فرسٹ افعال آپ لوگوں نے ایک چھوٹا چھوٹا سٹیپ لینا ہے زندگی میں جب بھی آپ کو چیز زندگی میں بڑی کرنی چاہو چاہے وہ کچھ بھی ہے چاہے تو آپ نے گاڑی لینی ہے چاہے تو آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے کہیں آپ نے کوئی ٹارگر اچیو کرنا ہے کوئی پیسے جمع کرنے ہے کوئی آپ کو مسال ہے چار پانچ لاکھ رپیاب جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو فرق زیمبل تو آپ اس کے لیے کیا کرو گے آج سے کوشش کرو گے تھوڑے سوڑے سو سرپیاب یا دو سرپیاب جمع کرنے کرنا شروع کر رہا گے روز کا تو پھر جا کے آپ کا ایک ٹائم آئے گا چاہ سے زیادہ ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں میں ایک سائز شروع کرتا ہوں اور آپ ایک سائز کے لیے ایک دن جاتے ہو دو دن جاتے ہو جم سٹارٹ کرتے ہو یا کچھ ایک سائز کرتے ہو اس کے بعد آپ ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتے ہو تو اس لیے یہ مجھ میں دکھو کہ یار میں نے سارا کچھ ایک دم سے اچھیو کرنا ہے ایک دم سے کوئی چیز اچھیو نہیں ہوتی سٹیپ بے سٹیپ سارے کام ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو عادی بناو بناو اپنی چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے کام کرنے کی جب آپ کو چھوٹے سٹیپ سے کام کرنے کی یاد پڑھ جائے گی تو آپ کو زندگی میں سکسیسفل ہونے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا میں آپ کو زور سے سے چلا کے موٹیویٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں آپ کا الحمدلہ موٹیویشن سپیکر اور لائف کوچ فرید ہوں لیکن اگر آپ لوگ عام سے میں آپ کو بات سمجھا موٹیویٹ کر سکتا ہوں ایسی ویسے ریلکسیسن موڈ میں تو اسی ویسے بتانے کا مقصد اس طرح بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسی سٹیپ سے آستہ آستہ اپنی چیزوں کو زندگی میں ہوتا رہے ہیں کیونکہ جو کچھوے کی چال ہوتی ہے وہ زندگی میں کامیابی ملتی ہے اگر آپ خرگوشتی طرح با کے دوڑ کے کچھ اچھیو کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو اس میں للاس ہونے کے نقصانوں کے چانسز زیادہ ہیں تو پری پلانڈ ہو کے تھوڑا سا کام کریں دعا پڑ کے کریں انشاءاللہ اللہ بزنگی اور کوئی بھی کام کریں گے تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائی کریں اوکی جی پھر نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ